ایک مزے کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں جب انہوں نے مجھے وہ آئی سی او جو بہت ہی نگے داشت کا وارڈ ہوتا ہے اور مریض خطرے سے باہر نکل جاتا ہے تو وارڈ میں شفٹ کر دیا تو وہاں دو مریض پہلے سے ایک بنگالی تھا ایک فلبائن کا تھا بنگالی نے سلام کیا چان بوچ کے تاکہ یہ چونکہ میں تو مسلمان نظر آ رہا تھا اس نے سلام کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں اس نے مجھے پہچانا نہیں چونکہ میرا ہسپتال کا لباس اور وہ تاریں جڑی ہوئی تھیں وہ چپیں لگی ہوئی تھیں اور آلات لگے ہوئے تھے تو وہ ایسے بزرد ہوئے اسلام علیکہ وہ آمنے سامنے بستر تھے اور بیچ میں پردہ تھا اسے نہیں پتا میں تارک جمیل ہوں اور وہ میرا بیان سن رہا ہے موبائل پر اتنے میں نرسائی کھانا ایسا آلی شان کھانا ہسپتال کا دل روتا تھا ہر ہسپتال کو یہاں پیسے ملتے ہیں کھانے کی مریضوں کو کھانا اور آلہ درجہ کا کھانا وہ سارا عملہ کھا جاتا ہے اور مریضوں کا کھانا لواہے کین لے کر گھر سے آتے ہیں تو وہ ہم چونکہ تین مریض تھے تو تینوں کا کھانا تھا تو اس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے قریب آئی تو زور سے کہا تارک جمیل تو بنگالی کے کان میں پڑ گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اور حجور حجور وہ مجھے موبائل میں میری فوٹو دکھا رہا تھا حجور حجور کہ میں آپ کو سن رہا ہوں میں آپ کو سن رہا ہوں ہاتھ رہا ہوتا تھنگ تھنЯ تھ تھ献